اور برشوں ورشوں تک آپ کو معلوم ہے یوروپ اور امریکہ میں جھگڑا ہوتا رہا پچیس دسمبر سے نیا سال شروع ہو اور کافی دنوں تک وہ چلتا رہا پھر جھگڑے کے بعد بدل کے ایک جنوری سے نیا سال شروع ہونا بتایا گیا اب ایک جنوری سے ان کے ہاں نیا سال شروع ہوتا ہے اس کے پیچھے کا کارن پوچھو کچھ کارن نہیں معلوم ہے کہ ایک جنوری کوئی نیا سال کیوں ہوتا ہے پندرہ جنوری کو کیوں نہیں ہو سکتا بیس کو کیوں نہیں ہو سکتا یا مارچ میں کیوں نہیں ہو سکتا اپریل میں کیوں نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبا جھگڑا تھا پچیس دسمبر اور ایک جنوری کے بیچ میں وہ جھگڑا سلج گیا ایک جنوری کر لیا دے گیا پچیس دسمبر کو تو پھر بھی ارث ان کے ہاں سمجھ میں آتا ہے عیسیٰ مسیح سے جڑا ہوا ہے لیکن ایک جنوری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کس سے جڑا ہوا ہے اور اس دیش میں ایسا بےہودگی والا حساب کتاب بن گیا ہے کہ 31 دسمبر کی رات کو اور ایک جنوری کی صبح دیش کے ممبئی دلی مدراس بینگلو رادی آدھی بڑے شہروں میں ہوتل بک کیے جاتے ہیں رات بر پارٹیاں چلتی ہیں کان فڑو سنگیت بجائے جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سب بیوچار کیا جاتا ہے وہ نئے ورش منانے کا ہم نے پورا نکل کر کے پششم سے یا یوروپ امریکار سے اپنے جیون میں بسا لیا اور بھارت میں اگر ہم نئے ورش کی بات کریں تو بھارت کے الگ الگ چھیتروں میں نئے ورش منانے کی الگ الگ پرمپرہ ہے جیسے آسام میں نئے ورش بیو سے شروع ہوتا ہے تو بیو کا کوئی گہرا عرث ہے ہمارے سماج جیون میں ہمارے راشتر جیون میں بیو کے پیچھے پوری سنسکرتی ہے اور پوری کی پوری سببتہ کا درشن ہے اس کے لیے بیو ہے اور اس کے ساتھ نئے ورش کی شروعات ہے اسی طرح دکشن میں ہم چلے جائیں تو مانتے ہیں کہ یہ دن خاص ہے یہ دن خاص ہے اتر میں دکشن میں پورب میں پششم میں اب یہ پششم بھارت میں گجرات کے لوگوں کے لیے بہت مہتو کا دن ہے دیپاولی والا تو دیپاولی کے اگلے دن سے وہ نئے ورش کی شروعات مانتے ہیں کیونکہ بیعپار کے حساب سے وہ ان کا سارا حساب ہے تو ہر جگہ بھارت میں نیا ورش ہے وہ چاہے تمیلناڈو کا ہو لوڑی سے نئے ورش کی شروعات مانی جاتی ہے تو سب جگہ کچھ نہ کچھ وشیش آدھار ہے اور اس کے پیچھے پورا درشن ہے یوروپ اور امریکہ میں تو نہ کوئی آدھار ہے نہ کوئی درشن ہے پھر بھی ہم نے نکل کر کے ایک جنوری کو نیا ورش منانا شروع کر دیا جنوری گنتے ہیں فروری گنتے ہیں مارچ ہے اپریل ہے مائی ہے جون ہے جولائی ہے اگست ہے ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر یہ پوری کی پوری انگریزیت کی پدتی ہے ودیشی پدتی ہے ہم بھول گئے ہیں سامن روپ سے آج کی پڑھائی میں سے پڑھ کر نکلنے والے ودیارتیوں کو چیتر وائشاک جیشت اشار ساون بھادرپد کارتک یہ مہینے یاد نہیں ہیں جنوری فروری مارچ سب کو یاد گھروں میں کلنڈر بھی یہ جنوری فروری مارچ کے ہی ہیں اور اس کو زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ویژیانک پدتی ہے میرے سمجھ میں نہیں آیا رومن میں کچھ شبد ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا گیا ہے جنوری فروری مارچ کے لیے اب اس میں جرہا اُلٹی بات کریں دسمبر ہے نومبر ہے اکٹوبر ہے ستمبر ہے ستمبر ایک رومن شبد سے آیا سیپٹ س ای پی ٹی سیپٹ سیپٹ مہنے ہوتا سات تو اس میں سے سیپٹیمبر آیا آکٹ او سی ٹی آکٹ اہم نے آٹ اس میں سے اکٹوبر آیا اور یہ نوم کا جو این او وی ہے نا یہ جو ہے نا نائن ہے اور دسمبر کا دس ہے اب اگر آپ دیکھیں گے واسطم میں تو سیپٹمبر ساتوہ مہینہ ہونا چاہیے رومن کے حساب سے اور انہوں نے نکل کیا انگریجوں نے رومن لوگوں کی تو سیپٹمبر بنایا تو سیپٹمبر ساتوہ مہینہ ہونا چاہیے کونسا ہے اوکٹوبر آٹھوہ مہینہ ہونا چاہیے کونسا ہے دسوہ ہے نومبر نوہ مہینہ ہونا چاہیے کونسا ہے گیاروہ ہے دسمبر دسوہ مہینہ ہونا چاہیے کونسا ہے باروہ ہے کتنی اویجیانک پدتی ہے مہینے کے گھڑنا کی اور اس کا کوئی ارث بھی نہیں ہے جتنے بھی انگریج ویدوانوں سے پوچھا جائے جنوری کا کیا عرث ہے فروری کا کیا عرث ہے مارچ کا کیا عرث ہے اپریل کا کیا عرث ہے یہ شبد کے پیچھے کی کوئی گہرائی ہے کیا اس کی کوئی ویاکھیا ہے کیا کچھ نہیں اور ہمارے ہاں ہر مہینے کے نام کا ایک وشش عرث ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبی ویاکھیا ہے وہ چاہے کارتک ہو چاہے بھادرپد ہو چاہے ساون کا مہینہ ہو شرابنی ہو کوئی بھی مہینہ ہے اس کے پیچھے ایک وشش وشلشن ہے اور ایک لمبا اس کے پیچھے آدھار ہے اگر میں اس وشے میں جاؤں گا بہت سمیں خراب ہو جائے گا لیکن ابھی سنکیت ماتر میں کہہ رہا ہوں کہ بھارتی ہے گڑنا کے حساب سے مہینوں کے جو نام تے کیے گئے ہیں یہ وشیش ارث والے ہیں انگریجی پدیتی سے جو ہم نام کرن کرتے کوئی ارث ہی نہیں ہے اور کوئی بتاتا بھی نہیں ہے ان کے بارے دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں